ہیلو ایوری ون اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج میں پھر حاضر ہوں نے ریسپی کے ساتھ تو یہ جو ہے نا میں کچھے کیمے کی کباب لے کر کے آپ لے کر ہی حاضر ہوں اور کس طرح بلکل ایزی اور فٹا فٹ بنا سکتے ہیں تو چلے اس کا ریسپی آپ لوگ ساتھ میں سیئر کرتی ہوں تو ادھر میں نا کباب کو جو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کیمے کو دھو کر کے صاف کر کے چھنی پہ رکھ دیا تھا جس سے اس کی پانی جو آرام سے رس جائے گی اس کے بعد اسے مکسی جار میں میں ڈال کر کے اچھے سے اسے سوفٹ کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں پیاس جو ana بالکل چھوٹے چھوٹے چاپ کر لیا ہے میں نے گریٹر میں چاپ کیا اسے آپ چاہے تو جیسے بھی چاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں اس کے مسالے نکال لیا ہے لال میچ پوڈر ہے جیرا ہے اور یہ بلیک پوڈر ہے ادھر سے جیرا ہے ہری میچ اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے تو دھنیا پوڈر لے لیا ہے اب ان سب کو اپنی ایڈ کر لوں گی یہ جو کباب ہے نا آپ اس کو بنا کر کے رکھ سکتے فریج میں ایسے بلکل اچھے سے اس کے سیپ بنا کر کے فرائی کر کے رکھ لیں گے کیونکہ رمضان میں بڑا ٹائم کا کمی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بہت کام بھی ہوتا ہے اور رمضان میں کیا ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں کتنا ٹائم مل جائے کہ جو ہم تھوڑی تلاوت کر لیں عبادت کر لیں اور کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو منس کرنا پڑتا ہے تو اس لئے ہم کچھ چیزیں جو ہے نا پہلے سے پریپیر کر کے رکھ سکتے جو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے تو کباب جو ہے نا سب سے بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اگر آپ کو بریک فارسٹ بنانا ہو لنچ بنانا ہو تو کباب جو ہے نا بنا کر کے اچھے سے رکھ لیں اور فریج میں رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے بچوں کے ساتھ سیر بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی تو اس میں میں نے سارے مسالے لے لی ہیں نمک جو ہے نا اس کو بھی لے لیا ہے اور دھنیا پتی جو ہے نا وہ بھی چاپ کر کے رکھ لیا ہے اور میں اس میں ایڈ کروں گی نیبو سب سے پہلے میں دھنیا پتی جو ہے نا چاپ کر کے رکھا ہوا ہے اسے اس میں ایڈ کر لے رہی ہوں اسے دھنیا پتی کو کتنے لوگ ممبئی میں آپ پتہ نہیں کہاں پہ کتھ میر بھی کہتے ہیں تو میں اس میں جو ہے نا ایک آدد نیبو کا رس جو ہے اس میں نشہ اٹھ دے رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کارن فرور کا آٹا اسے کیا نا بہت زیادہ ہی کریسپی بن کے تیار ہوگی جو کباب جو ہوگی بہت کریسپی بنے گی تو سب کو میں اچھے سے نا میس کر لے رہی ہوں اور اس کے بعد ایک اچھے سا پیس تیار کرنے کے بعد اس کے بعد اچھا سا ایک پیس بنا کر کے میں رکھ لوں گی اس کو بنانے کے لیے نا میں نے ہاتھ میں آئل لگا کر کے اچھے سے راؤنڈ کر کے اس کو تھوڑا میں نے راؤنڈ پیس کر کے بنا کر تیار کر لیا کیونکہ فرائی کرنے میں مجھے آسانی ہوگی تو ادھر کڑائی جو ہے نا گرم کر دیا تھا میں نے آئل ڈال کے جب آئل تھوڑی گرم ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں اس میں فٹا فٹ فرائی کر لیتی ہوں تو یہ جو ریسپی ہے نا آپ رمضان میں بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو بس اس کو نا ایسے ہی کسی بھی ٹھیل ڈبے میں یا پلاسٹک جو آتی ہے کیری جو آن لائن آسانی سے مل جاتی ہے اس کی پیسے اس بنا کر کے بینہ فرائی کیے ہوئے بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو دو دن بعد بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا کیونکہ یہ نا خراب بلکل نہیں ہوتی ہے آپ اس میں ساری انگریڈنس ڈال کے اور اس کے پیسے بنا کر کے آپ فریج میں رکھ لیں جب رات میں خانہ بنانا ہو یا جب بھی روٹیا یا پراتھے کسی کے ساتھ آپ کو اس کو سیر کرنا ہو تو اس کو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی اچھی کلر جو ہے اس کی آرے بلکل کریسپی بن کے تیار ہوگی اور اندر بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوگا تو میں اسے دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائی کر لے رہی ہوں پلٹ بھی لے رہی ہوں جس سے کیا ہے کہ جو کبابیں بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گی میں تو دونوں سائٹ سے جو ہے نا کباب کو اچھے سے فرائی کر لے رہی ہوں کباب کا کلر بھی بہت ہی اچھا کھل کے آ رہا ہے ماشاءاللہ اور جو خوشبو بھی ہے نا بہت ہی اچھی آ رہے جب اس طرح آپ کباب بنا کے ٹرائی کریں گے کچھے کیمے کی تو بہت ہی لذیذ اور مزے کی بن کے تیار ہوگی بچے بھی اور بڑے تو سبھی بھی اس کو بہت اچھے سے پراتے کے ساتھ چاہلے اچھے پراتے ہو روٹی ہو اس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو میں ایسی کر کے نا سارے کباب کو اچھے سے فرائی کر لوں گی تو گائز اگر آپ کو میری ریس بھی اچھی لگتی ہے تو فٹا فٹ لائک کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا کمنٹ دیکھ کر کیونکہ مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ابھی میں نے اپنا چینل جو ہے نیا سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس لیے میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹ کریں لائک کریں اور میں آپ لوگ کے ساتھ اچھے اچھے ریس بھی لے کر حاضر ہوتی ہوں گی